جی ناظرین اسلام علیکم میرا نام عمیر علی ہے اور میں عرصہ تیتیس سال سے امریکہ میں مقیم ہوں اور وہاں کے ہفت روزہ نیوز پیپر اردو ٹائمز اور نیوز میکزین سے وابستہ ہوں تو ان دنوں انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے مطلق نیگٹیو نیوز جو ہیں وہ کافی چل رہی ہیں کہ پاکستان ایک نقام سٹیٹ ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے تو بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ تشویش میں مطلع ہوتے ہیں ایسی خبریں جو ہیں وہ انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی ہیں تو جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں تو اپنے ملک کے مطلق بہت زیادہ فکر لاحق ہو جاتی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ کچھ سیجیشنز جو ہیں وہاں صاحب اختیار لوگوں تک پہچاؤں اور جہاں تک میری سوچ کام کرتی تھی میں وہاں تک کچھ تجاویز لے کے جاؤں کچھ آئیڈیاز لے کے جاؤں اور وہاں لوگوں سے شیئر کروں اور دیکھوں کہ صاحب اختیار لوگ اگر ان چیزوں میں سے کچھ پسند کر لیں یا کچھ ان کو سمجھ آ جائے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس سے ملک جو ہے وہ کریسی سے نکل سکتا ہے تو میں یہ سارا کچھ سوچ کے پاکستان آ گیا جب میں یہاں آیا اور میں نے یہاں بہت سے لوگوں سے باتیں کی کریسی سے ملا میں طلبہ سے ملا اور بزنس مینوں سے ملا تو مجھے یہاں کوئی ایسی بات محسوس نہ ہوئی جیسا کہ ہم محسوس کرتے ہیں آؤٹسائیڈ کہ جب میں پاکستان جاؤں گا میں ایسا سوچ رہا تھا کہ وہاں ہر طبقہ فکر سے ہر طبقہ زندگی اور ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ مسلسل سیمیرار مقرر کر رہے ہوں منعقد کر رہے ہوں گے وہ سیمیرار منعقد کر رہے ہوں گے وہ بحثیں کر رہے ہوں گے وہ اپنا دسکشنز میں مقتلا ہوں گے دسکشنز کر رہے ہوں گے کہ کیوں نہ کس طرح سے کیا کیا جائے کہ ملک کو پرابلم سے نکالا جائے وہ جو تشویش ہے اور جو سنگینی ہے حالات کی وہ اس کو محسوس کر رہے ہوں گے لیکن یہاں آکے مجھے ایسا لگا کہ ایسا یہاں تو کچھ نہیں ہے یہ تو ایسے ہے جیسے معاملات جو ایک نورمل روٹین جیسے پاکستان میں پانچ سال یا دس سال پہلے آپ آئیں تو جیسے روٹین کے مطابق معاملات چل رہے تھے ویسے ہی چل رہے ہیں عوام جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہی ہے وہ بیروزگاری کا رونا رو رہی ہے وہ بیوروکریسی کے جو ہے وہ رونا رو رہی ہے کہ وہ جو ہے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہونے دے رہی سیسدہ اپنی جگہ رونا رو رہے ہیں لیکن کسی کو بھی اس جو حالات کی سنگینی ہے اس کا کوئی اندازہ ایسا نہیں لگ رہا تھا اس کا کسی کو اس کا اندازہ ہے تو مجھے بڑا اس سے شوق پہنچا تو میں جب جو ہی ملا ویوروکریسی سے تو ان کی سوچ ویسی تھی جو پانچ دس سال پہلے تھی کہ ہمیں پاور چاہیے اور پاور چاہیے اور عوام جو ہے وہ گدے ہیں اور ان کو طاقت اور اس کی زبان سمجھ آتی ہے تو ڈنڈا چلائیں تو عوام جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ورنہ عوام جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے عوام ٹھیک نہیں ہماری ہو سکتی تو اسی طرح عوام سے جو بات کی تو یوں ہی پتا چلا کہ وہ دن رات مہگائی کا رونا رو رہے ہیں وہ دن رات جو ہے اپنی سیاسی جو پارٹییں ہیں جو سیاسی جو ہماری قیادت ہے اس کی ناہلی کا رونا رو رہے ہیں جو بیوروکریسی ہے اس کا جو کسی بات کا نہ سننا اور طاقت کا استعمال کرنا وہ اس پہ رونا رو رہے ہیں اور دوسری طرح بیوروکریسی جو وہ لی کہ ہمیں اور طاقت چاہیے تو یہ معاملات ایز یوزیل والی صورتحال تھی تو میں اس میں سوچنے لگا کہ اب کیا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ حالات کی سنگینی کو سمجھیں اس پہ کوئی بامینی اور پور مغز قسم کی ڈسکیشن ہو اور جو ملک اس وقت کرائشس میں مبتلا ہے جس پرابلم میں مبتلا ہے ایک فیل سٹیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کیسے اس میں سے نکالا جائے تو اس کے لیے جو چیزیں مجھے سمجھ آئیں وہ ایک ایسی تجویز جو بعد میں سمجھ آئی ساری سوچ و بچار کے بعد اور حالات کو دیکھنے ایک بات وہ یہ تھا کہ کیوں نہ ایک ٹائم اور مومنٹ شروع کی جائے تو اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹائم اور مومنٹ کیا ہوگی اور وہ کس کے خلاف ہوگی اسلام علیکم یہ تو دنوں میں بیت